کیا ہوا ساوزادے آج آفیس جانے کا مور نہیں ہے کیا اخبار پڑھتے مرتضی صاحب نے فکرمندی سے رامیس کو دیکھا جو ان کے قریبی صوفے پر نیم دراز ہو گیا تھا مور نہیں ہے وہ بات جانے کا بزار لہجے میں کہی جملے پر انہیں اخبار چھوڑ کر رامیس کی طرف متوجہ ہونا پڑا وہ بہت تھکا تھکا سے لگ رہا تھا رات کے واقعے کے بارے میں انایا بتا چکی تھی اس کا ناک ماتے پر اوبرتا گھومر ان دونوں کو بہت سے اندیشوں کے حوالے کر گیا وہ انایا کے لئے بہت حساس تھا اب اس کا یہ رویہ جس سے انایا تکلیف سے گزری تھی ہرگز نظر اندار دانیال سے کہتا ہوں کہ اچھے ڈاکٹر کا بتائے اب پانچ مجھے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس دانیال نے ٹائم لیا ہوا ہے مبائل اٹھا کر دانیال کا نمبر ملانے لگی تھی جب رامیس نے بتایا تھا وہ تشویش سے اسے دیکھنے لگی اس کا چہرہ ہی نہیں آنکھیں بھی تھکن زدہ تھی چلو دیکھ آتے ہیں ڈاکٹر کو بھی ویسے مجھے پتایا ہوا کچھ نہیں میرے بیٹے کو نئی نہیں شادی ہے نا اس لئے چھٹی کرنے کے بہانے ہیں سارے انہوں نے چائے لے کر آتی انایا اور اسے بے اک وقت چہرہ انایا کو دیکھ کر رامیس کو بہت ندامت محسوس ہوئی تھی انایا بیٹے آپ یہ چائے اپنے ان کے ساتھ بیٹھ کر پیئے میں ذرا اپنی بیگم کو دیکھ لوں اپنا چائے کا کپ اٹھاتے وہ لاؤنج سے باہر نکل گئے تھے ان کے جانے کے بعد اس نے انایا کا ہاتھ پکر کر اسے اپنے ساتھ بیٹھا لیا ایم سوری ایم ریلی سوریانی مجھے پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے اور میں اس کیفیت میں تمہیں ہرٹ کر جاتا ہوں وہ شرمندہ لہجے میں معذرت کر رہا تھا اپنے اس روئیے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی ایک بیزاری سی کیفیت تھی جو دل و دماغ سے چمٹ گئی تھی کوئی بات نہیں میں جانتی ہوں اب جان بجھ کر نہیں کرتے نرمی سے کہتے اس نے موضوع گفت کو بدل دیا اور دردر کی باتیں کرتے کسی حد تک اس کا موڈ ٹھیک کر چکی تھی اس گھر کی ہر صورت بڑی مصروف ہوا کرتی تھی موریز اپنی تونوں تینوں بہنوں کو ڈراب کرتے پھر خود آفظ جایا کرتا اس لئے وہ چاروں ہی خاصی جلدی میں ہوتے تھے ہانیا کی صبح جوزانوں کے ساتھ ہوتی تو پھر سارا دن ہی بیعت مصروف گزرتا جاب کی اجازت موریز نے نہیں دی تھی اس لئے گھر میں ہی شام کو کچھ بچے ٹیوشن کے لئے آ جاتے تھے ماں باپ کی گھر میں لبوں سے نکلنے والی خواہش فوراں پوری ہوا کرتی تھی لیکن اب وہاں خواہشات کو لبوں پر روکنے کے فن سے آشنا ہو رہی تھی لیکن وہ خوش تھی شادی سے پہلے موریز صرف ایک کزن تھا جس سے بعد صرف سلام دعا تک محدود رہی تھی لیکن اب جیسے ساری خوشی اس کی ذات سے منصوب تھی وہ اپنی زندگی میں مطمئن اور مگن تھی لیکن اب کچھ تھا جو اس کے اندر بدل رہا تھا اس کی سکون کو بے سکونی میں بدل رہا تھا آج ان دونوں کی انایہ کے محکے میں دعوت تھی فاروق بھائی اور رامس تو سیاسی بیعث میں مصروف تھے وہ اقتا کر بابی کے پاس کچن میں چلی آئی میں آپ کی مدد کرواؤں ارے نہیں چندہ ہو گیا سب تم سناو خوش ہونا باقی سب لوگ کیسے ہیں بابی نے پلٹ کر پیار سے دیکھتے ہوئے اس تفسار کیا ان کے انداز میں ماں والی فکر تھی سب بہت اچھے ہیں میں خوش میں ہوں میں بس آپ کو بہت یاد کرتی ہوں اس کا لہجہ بارا گیا وہ چولے کا برنر راستہ کرتے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تم سچ میں خوش ہونا نہیں وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کچھ تھا جو انہیں بدلہ بدلہ سا لگا تھا شاید اس کی آنکھوں کے وہ چمک جو شادی کے اولین دنوں میں اس کی آنکھوں میں موجود رہتی تھی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں ہم بلکل فکر مجھنا ہوا کریں بس آپ لوگ یاد آتے رہتے ہیں آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کرتے انہیں یقین دلایا چچا جھان اور چاچی کی وفات کے بعد میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے اس لئے ماں سے کبھی کوئی بات نہیں چھوانی چاہیے اس کا ہاتھ تھام کر کا ان کے لہجے میں بھی پناہ محبت اور شفقت تھی اپنے ماں بن کر نہیں بلکہ آپ وہاں کیے میں میری ماں ہیں انایا نے لارڈ سے ان کے گھر اپنے بازو ہائل کی اور پھر وہ کتنی دیر بات ہی کرتی رہی تھی کہ فاروق بھائی کو آ کر ٹوک نہ پڑا وہ کب سے کھانا لگنے کا انتظار کر رہے تھے وہاں سے نکل کر گھر جانے کے بجائے رامس اسے شاپنگ کروانے لائے تھا اور اب اپنی مرضی سے اس کے لئے شاپنگ کر رہا تھا اور وہ محض سر ہیلانے پر اکتفا کر رہی تھی چلو سلفی لیتے ہیں سٹیٹس بھی تلکانا ہوگا تم نے رامس نے آئس کریم کھانے کے بعد اسے یاد لائیا ارے یہ میں کسے بھول گی بیک سے موبائل نکال کر اپنی اور رامس کی مختلف زاویوں سے بہت سائی تصویریں لے ڈالی تھی پاگل اپنی مپیوی کی بچکانہ حرکتوں پر محضوز ہوتا ہنس دیا تھا بابی رات انہیہ اور رامس آئی تھی آپ کی طرف صبح ہی فریحہ کی کول آگئی تھی اس کے سوالی انداز پر انہیں گہرا سانس لیا کیونکہ انہیں فریحہ سے بات کرتے اکثر صبر کے گھونٹ بڑھنے پڑھتے تھے بتایا تو تھا موبشیر کو گرات ادھر ہی آنا سب ہم لوگ انتظار کرتے رہے تم لوگ آئے کیوں نہیں اور انہیں شکوا گیا ہم کیوں آتے موبشیر تو کہہ رہے تھے میں نے صاف منع کر دیا کہ آپ کی بہن اور اس کی شغور کو ہم سے ملنے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے بھلا ان کے آگے پیچھے بھنے کی فریحہ کے اپنے شکوے تھے آپ کی طرف ہفتے دو ہفتے میں چکر لگا لیتی ہے لیکن ہم سے ملنا گوارہ نہیں کرتی امیر ہو گئی ہیں اب بس اس لیے شرم آتی ہوگی غریب بھائی کے گھر آتے ہوئے وہ افسوس پرے لہجے میں کہہ رہی تھی شادی کے بعد کہاں ٹائم ملتا ہے خود کو دیکھ لو بھلا کہاں روز جا پاتی ہو اپنے ازلی نرم لہجے میں کہتی وہ فریحہ کی خفقی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی آپ کی طرف تو بڑے چکر لگتے ہیں وہ بھی تو آخر بھائی کا گھر ہے لیکن ادھر نہیں آئیں گی میڈم خیر مجھ سے تو اسے شروع سے خداواستے کا بھیر ہے اس کے خود ساختہ شکووں اور بدکمانیوں کی فرست تحویل تھی جنہیں کوشش کے باوجود وہ کبھی ختم نہیں کر پائی تھی لیکن فریحہ یہ اس کے بھائی کائنی ماں باپ کا گھر بھی ہے میں نے اس سے بیٹیوں کی طرح پالائے اور وہ مجھے ماں کا درجہ دیتی اور ماں اور بیٹی کی محبت اور اس کے تحقازیں الگ ہوتے ہیں بس اتنا سفر کے انہیں اپنا لہجہ سپارٹ کرنا پڑا ورنہ فریحہ کی شکویں نہ ختم ہونے والے تھی ہاں بھابی آپ کی محبت سے ہمارا کیا مقابلہ بھلا آپ نے تو واقعی ماں بن کر پالائے تب ہی تو اپنی بہن کے لیے آیا رشتہ بیٹی کی طرف موڑ دیا وہ انہیں سرہا رہی تھی وہ بھی اس کے لیے انہیں خود پر بے پناہ ضبط کرنا پڑا وہ وضاحت دے سکتی تھی لیکن بعض لوگ کو وضاحتیں دینے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا وہ آپ کو تکلیف دینے اور بے سکون کرنے کا کوئی نیا پہلو نکال لیتے ہیں چلے خیر دانیال بھی سٹھ ہے لیکن پھر بھی انایا جیسے ہے شرگز نہیں ہوں گے آدیا کے بڑی ناز نخلے اٹھاتے ہیں رامس اور اس کے گھر والے رات بھی آپ کی طرف سے جانے کے بعد باہر گھومتے رہیں سچ میں کیسے کابو کیا اس نے اپنے شہر کو اور ایک ہاں میں ترس ترس کی زندگی گزار دی ساری وہ مزید کیری تھی اس سے شاید ان کی خاموشی کا احساس بھی نہیں تھا بلکہ وہ تو سننے سے زیادہ سنانے پر دلچسپی رکھتی تھی اچھا تو تمہاری بات ہوئی ہے نایا سے انہوں نے ٹوک کر استفسار کیا ارے ہم سے کہاں بات کرتی ہیں آپ کی لادلی وٹو سٹیٹس دیکھا تھا میں نے ان کی برداشت کا پیمانہ ختم ہو رہا تھا اس لئے انہوں نے کال بند کرنا مناسب سمجھا فریہ کو دوارہ کال کرنے کا کہتے ہیں انہوں نے بہانہ بنا کر فون بند کر دیا بعض لوگوں سے بات کرنے کے بعد آپ خود کو بہت بوجل محسوس کرنے لگتے ہیں فریہ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا تھا وہ اب خفا خفا سے تاثرات لی انہایا کا نمبر ملانے لگی تھی اسمان پر تلویہ افتاب کی سرخی پھیل رہی تھی صبح کا یہ وقت ہمیشہ سے اس کا پسندی دارہ تھا پرسکون اور گہری تمانیت کا احساس جو ہمیشہ محسوس ہوتا تھا لیکن آج کی اس پرسکون فضائیں بے اندر کی تھکن اور اداسی کو کم نہیں کر پا رہی تھی اس نے اپنے آنسوں کو صاف کیا جو پتا نہیں کیوں آج کل موقع بے موقع چھلکنے کو تیار رہتی تھی زندگی کا وہ خوبصورت ترین وقت مختصر ترین بھی رہا تھا جب جیسے آزمائش شروع ہوئی تھی اس کے اصاب کی ہی نہیں ضبط کی بھی ضبط جو رامیس کے تلخ روائیے پر نہ چاہتے ہوئے بھی چھلک جاتا تھا رامیس کے سائے رپورٹس ٹھیک آئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس کے سفید رنگ میں زردیاں گل گئی تھی آنکھوں کے گرد پر اس سیاہ ہلکے اسے سالوں کا مریض دکھاتے وہ جیسے ہر ایک چیز سے بیزار ہو چکا تھا اکثر انعیا کو لگتا کہ وہ اس کا وجود بھی بمشکل برداشت کر رہا ہے اور یہ روائیہ اسے ہر لمحہ تکلیف میں رکھے ہوئے تھا سب اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے دانیار بھی کرچی سے آ گیا تھا تمہیں کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ مل کر اس کا ہر لون لیتے ہیں بند کمرے میں وہ رامے سے پوچھتا رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے میں خود بہت پریشان ہوں وہ خود اپنی بدلتی اس کیفیت کی وجہ سے عزیت میں تھا شادی کے تین ماہ بعد ہی ان دونوں کے تعلقات سرد ہو چکے تھے وہ اگر تکلیف میں تھا تو اپنے روائیہ کی وجہ سے خود سے بڑھ کر تکلیف میں انعیا کو رکھی ہوئے تھا اس وقت کو زندگی کے گزری کچھ خوبصورت لمحی بدنما کر رہے تھے اور وہ دونوں یک سر انجان تھے اس وقت کو زندگی کی گزارے کچھ خوبصورت لمحی بدنما کر رہے تھے اس وقت کو زندگی کی کچھ خوبصورت لمحی بدنما کر رہے تھے اور وہ دونوں یک سر انجان تھے ساری تکلیف اور مصیبت ان دونوں کی اپنی لائی ہوئی تھی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جو اچانک ہی محیز کی آنکھوں لی دوسرے طرف کروٹ لے کر دوبارہ آنکھیں بند کرتی اس کی نظر خالی بستر پر پڑی تو حیران سا اٹھ پیٹا ہانیا کمرے میں نہیں تھی نہ ہی واش روم کی لائٹ جل رہی تھی وہ فکر مند سا ہوتا کمرے سے باہر نکل آیا کیچن اور باقی کمروں میں اسے نہ پا کر اس کے تشویش بڑھی تھی وہ پریشان سا ان تینوں کے دروازے پر دستک لینے لگا تھا جب سہن میں بچے تخت پوش پر اسے دیکھ کر تھٹکا وہ دونوں ٹاغوں کے گرد بازو لپیٹے سر گھرسنے پر ٹکائے رو رہی تھی اس کا نازک وجود ہجکیوں کی زد میں تھا کیا ہوا ہے اس کا شانہ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کرتے وہ بہت پریشان ہو چکا تھا موئیس اسے دیکھتے ہانیا کے رونے میں مزید شدت آئی جنمی سے اپنے بازو کا خسار اس کے گرد بانتے موئیس نے رونے دیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی لیکن کوئی بڑی وجہ تھی جو اسے رات کے اس پہر اٹھ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے خاصے ڈسٹرب لگی تھی بلکہ کچھ اور بھی تبدیلیاں تیزی سے اس کی ذات میں آئی تھی چرچڑاپن غصہ کمپیریزن کرتے رہنا بات بات پر خفا ہونا ان کی شادی کو دو سال ہونے والے تھی وہ اپنی بیوی کے مزاج کے ہر رنگ سے آشنا ہو چکا تھا یہ تبدیلیاں اس کے اندر کی کشماکش کا نتیجہ تھی جس نے اس کو بی بی اچین کر رکھا تھا بہت دیر تک جب اس کا رونہ نہ تھما تو محیس کو ذرا سختی سے اس کی رونے کی وجہ پوچھنی پڑی تھی اور اس کے سوال نے ہانیا کو خوفزدہ گیا میں آپ کو بتاؤں گی نا تو آپ شاید مجھ سے نفرت کرنے لگیں آپ مجھے غلط سمجھیں گے نا محیس وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں تھی وہ اسے بتانا بھی چاہتی تھی اور بتانے کے بعد اس کے ردیعمل سے بھی خوفزدہ تھی لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کچھ غلط نہیں کر سکتی اور اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہوئی تو ہرگز اتنی بڑی نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے محیس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی نرمی در آئی میرے دل پر بہت بوجھے محیس مجھے سکون نہیں مل رہا اس طرح بھی انداز میں اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتے اور تذبذب کی کیفیت میں تھی مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا اس لئے نہیں بتانا چاہی بلکہ الٹا مجھے پریشان کر رہی ہو وہ خفا ہوا آپ پہ ہی تو اعتبار ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے وہ دل کا بوجھ اس کے ساتھ بانٹھنے کا فیصلہ پر چکی تھی میری زندگی کے سب سے قیمتی شیاب ہیں میرا کل اساسا میرا حرور مان سب کچھ آغاز حیران کنتا اس ازار نے محیس کو مزید پریشان کیا میں نے کبھی شادی کے بعد اور پہلی زندگی کو کمپیر نہیں کیا مجھے کبھی کسی دوسری کی زندگی دیکھ کر حسرت نہیں ہوئی کہ جو ان کے پاس تھا وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے لیکن مجھے انایہ اور بھائی کی زندگی کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہونے لگا ہے اس گھر میں وہ مقام میرا تھا جہاں بنایا اس تحقاق سے موجود ہے جگہ کے بدلنے سے ہم دونوں کے حالات پر ایک سر بدلیں یہ حسد نہیں ہے کہ میں ان سے اس نعمت کی چھن جانے کی خواہش کروں لیکن میرے پاس اس نعمت کو موجود نہ ہونا مجھے ناؤس بدا کرتا ہے وہ جب بار بار اپنے پاس موجود نعمتوں کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتی ہے سٹیٹس لگا لگا کر اپنا سٹیٹس دکھاتی ہے تو مجھے حسرت میں مبتلا کرتی ہے کہ یہ سب لمحے یا سائشیں اور بے فکری میری اور آپ کے زندگی میں کیوں نہیں ہے پھر میں اللہ تعالیٰ سے ان سوچوں پر بار بار توبہ بھی کرتی ہوں پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا مویس اب میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے ابھی سوچیں بار بار میرے ذہن پر دستگ کیوں دیتی ہیں وہ شدید ذہنی دباؤں میں تھی مویس کو اس کی حالت دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی انعایہ کے اپنے پاس موجود نعمتوں کے اظہار کی اس چھوٹی سی عادت نے اس کی پیاری اور سابع شاکر بیوی کو کیسے تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا دیکھو ایسے ایساسات اور خواہشات کا پیدا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے میں بھی جب اپنے دوستوں کو کچھ سے کامیاب دیکھتا ہوں یا چلو رامس اور انعایہ کو دیکھتا ہوں تو میں بھی سوچتا ہوں کہ ہم دونوں اپنی زندگی کو ایسے نہیں انجوائے کر پائے جیسے دوسرے کر رہے ہیں میں تمہیں وہ سب نہیں دے سکا جو پہلے تمہارے پاس تھا میرے ساتھ ہماری زندگی مشکل ہوئی ہے مگر اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں کہ ہم دوسروں سے حسد کریں ہمیں اپنی جائز خواہشات کے حصول کے لئے محنت اور دوا کرتے رہنا چاہئے اور اپنی دل اور نیت کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہئے وہ مدہم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا رامس بھائی کو میری نظر تو نہیں لگی نا مویس اس نے درتے درتے اپنے حدشے کو زبان دی گویا سر مسئلہ اس کے سامنے رکھا تھا رامس نے حیرت سے اپنی پیارے بیوی کے شرمندار چہرے کو دیکھا جو آنکھوں میں خوف لیے سوالیاں نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی وہ بیمار ہیں سب ٹیسٹ کلیر ہونے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہیں اما کل رو رہی تھی کہ میرے بیٹے اور بہو کو نہ جانے کس کی نظر لگی ہے ہنسوں ایک بار پھر اس کے گانوں پر بہنے لگے تھے ہم زندگی میں بہت سے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں کسی کی تعلیم سے کسی کی صلاحیت سے اور کسی کے پاس موجودہ نعمت سے اس لئے ہمیں چاہیے کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور کہیں اسے دوا دیں اور اپنی نیت اور دل صاف رکھیں ہمیشہ خود سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے آپ کی شکر گزارے میں اضافہ ہوتا ہے چلو نفر پڑھ کے خلوص دل سے ان دونوں کے لئے دوا کر دیں وہ اب اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف لے جاتے کہہ رہا تھا ہانیا کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو رہا تھا ہلکہ ہلکی چاندنی میں موہیس کے چہرے کو دیکھتے اب کی باہر نکلنے والے آنسو خوش شکر گزاری کے تھے رامیس وہ آج کافی دونوں بعد آفیس جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا جب انائیہ نے اسے جھجکتے ہوئے پکارا کیونکہ اس کے مزاج کا کچھ پتا نہیں تھا کس بات پر اپنا ٹمپر لوس کر دے آئینے میں انائیہ کے مرجائے چہرے کو دیکھتے رامیس کو بہت ندامت محسوس ہوئی کچھ دنوں میں وہ اس کا اعتماد سے مسکراتا چہرہ آنکھوں کی چمک سب مانت پڑ چکا تھا اپنے تلخ روئیے سے وہ انائیا کہ سب خوش نمہ رنگ چین کر اسے بے رنگ کر رہا تھا اور صدم یہ تھا کہ وہ اپنے روئیے پر خود بھی عذیت میں تھا کہو ہیئر بریش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے طرف آیا آپ آفیس جا رہے ہیں تو مجھے بھائی کی طرف چھوڑ دیں گے وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا اور آپ اس سے واپسی پر لیتا ہوں گا لیکن میں وہاں رہنا چاہتی ہوں پلیز اس نے میڈم لہجے میں ریکویسٹ کی آٹھ مجھے تک لے لوں گا واپس جلدی سے تیار ہو کر نیچے آجاؤ سنجیدی اسے کہتے ہو اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوں کو نظر انداز کرتے ہو کمرے سے نکل گیا بابی منظر سے مل کر ان کی انکلہ ملتی وہ جو رونا شروع ہوئی تو ان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا اسے چپ کرانے کی کوشش میں وہ خود بھی اس کے ساتھ رونے لگی تھی روتے ہوئے سب بتاتی گئی رامیس کی طبیعت اس کا بدلتا روئیہ وہ سارا کچھ جو اسے عزیت میں رکھے ہوئے تھا منظر تو سب سن کر حیران پریشان تھی کیونکہ ان کی روز ہی تقریباً اس سے بات ہوتی تھی لیکن اس نے ایک دفعہ بھی اسے کوئی ذکر نہیں کیا تھا وہ اپنی وجہ سے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ان کی روبرو خود پر ضبط نہیں کر پائی انتی یہ تھی ہے کہ ہماری زندگی کسی کی نظر لگ گئی ہے آنسو صاف کرتے ہو ان کے ساتھ مل کر اس سب کی وجہ تلاش کرنا چاہ رہی تھی ٹھیک کہتی ہے منظر نے گہران سانس لے کر اس کی سانس کی تائید کی مجھے نہیں لگتا ایسا کیا ہے اتنے خوبصورت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ان کو دو نظر نہیں لگتی وہ انکاری ہوئی پھر تم بتاؤ یہ ہستی مسکراتی زندگی میں اچانک سے کیا ہوا ہے سنجیدہ نظروں سے اس کی ذہرف دیکھا یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا شاید وہ کسی تینشن میں ہیں یا شاید ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے وہ سخت ذہنی دباؤں میں تھی رامس کی بیماری کی وجہ تم ہوانایا ان کے سنجیدہ دو ٹوک لہجے پر وہ حیران پریشان سے ان کے طرف دیکھنے لگی تمہاری ساس ٹھیک کہتی ہیں یہ نظر کے اثرات ہیں انسان کے پاس کوئی نعمت آ جاتی ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے تو اس کو نظر لگنے کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کسی کے پاس نعمت دیکھ کر ان کے پر اندر جلن اور حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ اندر کی جو جلن ہوتی ہے نگاہوں سے دوسری طرف کرانسفر ہوتی ہے اور ان سے نکلنے والے اثرات دوسری پر جا کر اثر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے اور آنی میری گھڑیا تم تو خود کو ملنے والی نعمتوں کا ہر پل اشتہار لگاتے رہی ہو نرم لہجے میں سختی آئی تھی میں نے کون سے اشتہار لگائیں بھابی میں نے کون سے اشتہار لگائیں ہیں اسے ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا یہ سٹیٹس لگا لگا کر کون ہر لمحے دوسروں کو اپنی زندگی کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہا ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہو کیا کھا رہے ہو رامس کے دیئے تائف سب کو دکھا رہی تھی تم انہوں نے یاد دلایا لیکن یہ تو ہر کوئی آج کل سٹیٹس لگاتا ہے اس سے کیا ہوا وہ ناسمجھی والے انداز میں نے دیکھ رہی تھی شادی سے پہلے یہ سب مزہ نہیں تھی کیونکہ ہم یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور وہ ساری نعمتیں نہیں تھی جو اب میری بیٹی کو محسن ہے تو تم نے ان سب کا اظہار کر کے دوسروں کو حیران کر دیا حسد میں مبتلا کر دیا اب کی بار وہ سمجیدہ ہوتے ان کی بات سن رہی تھی کیونکہ وہ کچھ نئے پہلو اس پر عشقار کر رہی تھی سٹیٹس لگا لگا کر اپنا سٹیٹس دکھاتے رہنا کہ دیکھو ہم اپنی زندگی میں کتنی خوش اور مسرور ہیں تم نے کارون کا واقعہ سنا ہے وال پوچھتے انہوں نے گفتگو میں جواب فوراں آیا تھا بتا ہے ہم سب کے اندر چھوٹے چھوٹے کارون ہیں وہ پوری زیب و زینت کے ساتھ گھر سے نکلتا تھا تفاخر کرتا ہوا ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے تفاخر کا ہر لمحہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں شکر ادا کرنے کے بجائے لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں ان پر روپ ڈالنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آجزی پسند ہے میرے بچے وہ کہتا ہے وہ فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان کے الفاظ وہ آئینہ تھے جس سے انایا نے شرمندی سے نظریں چھوٹائی تھی اس کا بھی تو یہ مقصد ہوتا تھا کہ وہ سب کو بتائے وہ کتنی خوش اور مسرور ہے اور یہ کہ اس کا شعور ایک آئیڈیل ہم سفر ہے میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا سب لگاتے ہیں تو بس میں بھی اس کا لہجہ کمزور تھا ہماری یہ نمود و نمائش کی عادتیں نہ جانے دوسروں کو کیسے تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہوں گی کوئی حسرت سے تو کوئی حسرت میں مبتلا ہوتا ہوگا اسلام میں کچھ کھا کر چلکا باہر پھینکنے سے منا کیا گیا ہے کہ پروسی حسرت میں مبتلا نہ ہو تو ہم جو اپنی وجہ سے دوسروں کو محرومی کے احساس میں مبتلا کر دیں اس کی اجازت ہوگی کیا وہ سوال کر رہی تھی تو کیا جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہم ان کا اظہار نہ کریں وہ کنفیوز ہوئی تھی اظہار کرنے اور نمود و نمائش کرنے میں فرق ہوتا ہے ہمارا دل ہمیں بتا دیتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر صاحب نعمت حسرت کیا جاتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اپنی نعمتوں کا پرچار نہ کیا جائے اس لئے کہ جس کے زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے وہ غمگین ہوتے ہیں ان کے اندر سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو دوسروں کو متاثر کرتی ہیں اگر کوئی حسد نہیں بھی کرتا تب بھی انجانے میں اپنے بندوں کو تکلیف پہنچائے جانے پر کیا اللہ ان سے خفا نہ ہوتا ہوگا اور نظر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے ان کی باتیں بغور سنتی آخری حدیث پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے تو کیا وہ اپنے شعور کی ساری تکلیف کی وجہ بنی تھی آنسوں گالوں پر بہنے لگے تھی پھر حاسدین سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے اس کے رہجے میں استراب تھا ان سے محتاط رہنا چاہیے اور افاظت کی دوائیں پڑھنی چاہیے نظر کبھی خوشی اور تاجب کی بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہو کسی نیک آدمی کی ہو انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے اس لئے دل کو کوئی چیز اچھی لگے تو فوراں برکت کی دعا کرنے چاہیے بارک اللہ فیکم ماشاء اللہ کہنا دوسروں کو ہمارے شر سے محفوظ رکھتا ہے وہ گفتگو کو سمیٹ رہی تھی میری وجہ سے سب اور میں خود بھی تکلیف میں رہی ہوں وہ نم لہجے میں اعتراف کر رہی تھی منظر نے نرمی سے اس کی دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لئے ہم حفاظت کے احتمام کرتے ہیں نا کہ اس کے اثرات سے بچ سکیں اس لئے انسان کو ذکر و اذکار تلاوت کا قصص سے احتمام کرنا چاہیے تاکہ نظر بچ سے بھی حفاظت ممکن ہو تم بھی ان حفاظت کے اتھیاروں کو اٹھائے رکھو ہمیشہ آجز اور شکر گزار رہنا بس انرمی سے اس کی آنسوں صاف کرتے کہہ رہی تھی لیا کہتے بے اختیار ان کے گلے سے لگی چلو شاباش میرا بچہ موہ دو کر فریش ہو جو اور میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں اسے پیار کرتے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی ان کے جانے کے بعد صوفے پر نیم دراز ہوتے وہ اپنی آنکھیں موند گئی اکیوے آساب پھر سکون ہونے لگے تھے ہم کہاں جا رہے ہیں آٹھ بجے کے قریب رامس اسے لینے آیا لیکن گھر کے بجائے گھاڑی انجان راستوں پر جاتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی تو میں خوا کر کے لے کر جا رہا ہوں وہ بڑے خوشکوار موڈ میں اسلام آباد میں ایک میٹنگ تھی تو میں نے سوچا کہ اس بانے مری ہو کر آتے ہیں وہ تفصیل بتاتے ہیں نایہ کو پریشانی میں مبتلا کریا ایسے کیسے نہ کپڑے نہ جوتے کچھ بھی نہیں ہے وہ خفا ہوئی ہانیا نے پیکنگ کر دی تھی اور جو لینا ہوا وہ اسلام آباد سے لے لیں گے رامس نے مسکراتے ہوئے تسلی دی اور آپ کی طبیعت وہ پوری طرح اس کے طرف متوجہ ہو چکی تھی پچھلے دنوں کے برعکس وہ آج قدر بہتر لگ رہا تھا اور یقین یہ قصد سے کیے جانے والے دم کا نتیجہ تھا جو امہ ابا صبح شام اس پر کرتے رہتے اور اسے ایک سی مولانا صاحب کے پاس بھی لے کر جاتے رہتے بہت اچھا میں نہیں جانتا مجھے کیا ہو جاتا ہے وہ معذرت کر رہا تھا نایہ کی آنکھیں بھر آئی جائیں ماف کیا کیا یاد کریں گے اس نے شہانہ سے انداز اپنایا بہت شکریہ جناب کا میں آپ کو ممنون و مشکور ہوں نایہ کی خوشگوار انداز نے اس کا موڈ بھی فریش کر دیا تھا نایہ رامیس کی پکار میں ارشارات رکھ سانتی مناظر دیکھنے میں محفتی چونک کر متوجہ ہوئی ابھی تک سٹیٹس نہیں لگایا ٹریبلنٹو اسلام آباد مجھے اسے اسے کوئی بھولی بھی بات یاد کروارا تھا اب میں سٹیٹس نہیں لگایا کروں گی اس نے مسکراتے اور اپنے ارادے سے آگا کیا اور اس فیصلے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں وہ حیران ہوا کیوں کی وہ خود بھی کبھی کبھی فیس بک پر تصویریں ڈالتا رہتا تھا اور ارنایا کے سٹیٹس اور اس پر لکھے کیپشن کو انجوائی کیا کرتا تھا آپ کو پتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سائی تفصیل اور بھابی سے ہونے والی گفتوں کو دورانے لگی تھی اور وہ سوچتا تھا کہ مومن کو خافل نہیں ہونا چاہیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی غفلت میں کچھ نہیں سمجھتے وہ دوسروں اور خود ہمارے لئے بھی بہت نقصان دے ثابت ہوتی ہیں